بسم اللہ الرحمن الرحیم جن میں سے پہلی چیز یہ تھی اسلامی شریعت کے مقاصد کیا ہیں اس عنوان کے تحت ہم نے جو اہم اہم مقاصد شریعہ ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کی اور اس زمن میں ہم نے جو اہم مقاصد فقہا کی نظر میں اور محدثین نے جو اہم مقاصد مرتب کیے ہیں ان کے تحت ہم نے سیکھے وہ پانچ ہیں جو کہ حفظ دین حفظ جان تیسرے نمبر پر حفظ عقل اور چوتھے نمبر پر حفظ عزت اور پانچوے نمبر پر حفظ مال اور اس کے بعد اسلامی شریعت کی ممتاز ہونے کے دلائل کیا ہیں اس کی طرف اہم اہم جو پوائنٹ تھے ان کا اشارہ کر دیا امید ہے آپ نے ان کو سیکھ لیا ہوگا اور ان کے دلائل کو تلاش کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید ہے مجھے کہ آپ نے وزشتہ سبق میں دیئے گئے سوال کو بھی حل کر لیا ہوگا تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف آج کے سبق کا موضوع اور انوان یہ ہے کہ اسلام کا تصور خلافت کیا ہے اور خلیفہ کا انتخاب اور اصاف کیا ہونے چاہیے یعنی کہ خلیفہ کا انتخاب کس طرح ہوتا ہے اسلام نے جو تصور خلافت دیا ہے اس میں خلیفہ کو کس طرح چنا جائے گا اور کس بنیاد پر چنا جائے گا یعنی کسی بندے میں ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو موجود ہوں تو اس کو خلیفہ بنایا جائے گا انوان آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے آج کے سبق میں جو چیزیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم خلافت کا معنی اور مفہوم سیکھیں گے دوسرے نمبر پر خلافت کی مختلف تعریفات جو مفقرین نے کی ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور تیسرے نمبر پر اسلام کا تصور خلافت کیا ہے یعنی دین اسلام نے کس انداز سے رہنمائی کی ہے اور اس کے بارے میں دین اسلام نے کیا فکم دیا ہے چوتھے نمبر پر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دین اسلام کے بعد مختلف ادوار خلافت کیا ہے یعنی کون کون سے ایسے ادوار ہیں جن میں خلافت موجود رہی اور سب سے آخر پر ہم خلیفہ کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے اس کے متعلق جاننے گے اور خلیفہ کے اوصاف کیا ہوتے ہیں اس کے متعلق شرعی جو دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے بات اگر خلافت کی معنی مفہوم کی کی جائے تو لفظ خلافت جو ہے یہ لوگوی اعتبار سے خلف سے بنا ہے یعنی اس کا مادہ خلافہ ہے خالام فا یہ اس کا مادہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پچھلی جانب یا بعد میں آنے والے اس کے بارے میں علامہ گوھر رحمان صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے الخلف زد قدم یعنی خلف جو ہے سامنے اور آگے کی زد ہے آگے اور اس کے زد پیچھے یعنی خلف سے مراد پیٹ ہے پیچھے کی جانب ہے یہ ہم نے لیا ہے اسلامی سیاست از مولانا گوھر رحمان صاحب کی کتاب جس کا ٹائٹل سکرین پر موجود ہے یعنی کہ خلف سے مراد یہ ہے یہ پیچھے آنے والی یہ اس کا لغوی معنی ہے اگر ہم اسلام کے حوالے سے خلافت کا معنی لیں تو اس کا مراد یہ ہوگی کہ خدا کے دیئے ہوئے اختیارات کا حامل ہونا یعنی اللہ رب العزت کو اقتدارِ آلہ تسلیم کرتے ہوئے اور اللہ رب العزت کی احکامات کو مانتے ہوئے دنیا میں نافذ کرنے کا نام خلافت ہے اسی طرح لغت کی روح سے خلافت کا معنی نیابت اور جانشینی کے بھی ہیں یعنی کسی ایک قوم کے بعد دوسری قوم کا نیاب بننا یہ خلافت کا معنی ہے اب ہم لغوی اعتبار سے ایک اور تعریف دیکھ رہتے ہیں خلافت کا مطلب ہے نیابتِ الٰہی یعنی دستورِ ربانی کے مطابق زمین پر حکمرانی کرنا یہ تعریف ہم نے لی ہے لغوی اعتبار سے تاریخِ جمہوریت از شاہد حسین رزاکی کی کتاب کے صفحہ نمبر 127 یعنی 127 نمبر صفحہ سے جس کا ٹائٹل آپ کے سامنے موجود ہے اچھا انہوں نے تعریف کچھ ہی سندات سے کی ہے کہ مقتدرِ اللہ کا اسلامی تصور اسلامی حکومت کی نوعیت ساکھ مقاصد اور فرائض و اختیارات پر بنیادی طور پر اثر انداز ہوا ہے اور اس کے تصور کے تحت اسلام نے جو مخصوص نظامِ حکمرانی مرتب کیا ہے اس کے مفہوم کو پوری جرح واضح کرنے کے لیے ایک نئی سیاسی اسطلع خلافت استعمال کی گئی ہے اور خلافت کا مطلب ہے نیابتِ الٰہی یعنی دستورِ ربانی کے مطابق زمین پر حکمرانی تو آپ اس پورے سیاق و سبا کو اگر سمجھیں تو آپ جان لے گے کہ خلافت کی صحیح معنوں میں لوگوی تعریف کیا بنتی ہے خلافت کا مفہوم کیا ہے یہ تو تعریف ہو چکی خلافت کا مفہوم کیا ہے اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے جو اللہ رب العزن نے قرآن مجید میں لفظِ خلیفہ کا استعمال کیا ہے اس کے تحت جو مفسرین نے آراء اور وضاحت پیش کی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اس زیمن میں ہم نے سب سے پہلے علامہ بیزاوی رحمہ اللہ کو لیا ہے جو اپنی تفسیر انوار التنزیل و اسرار التعویر میں یہ ذکر کرتے ہیں علامہ بیزاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَالْخَلِیفَةُ مَنْ يَخْلُفُ غَيْرُ وَيَنُوبُ مَنَابَةُ وَالْحَاءُ فِيهِ لِلْمُبَالَغَةُ یعنی خلیفہ کسی دوسرے شخص کے بعد ہوتا ہے اور اس کے قائم مقامی کرتا ہے ایک شخص موجود ہے وہ چلا گیا تو اس کی قائم مقامی کرنے کے لیے اس کے پیچھے کھڑا ہونے کے لیے جو شخص ہوتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں اور ہا جو ہے یہ مبالغہ کے لیے لائی گئی ہے ہم نے یہ اکتباس لیا ہے علامہ بیزاوی رحمہ اللہ کی تفسیر انوار التنزیل واسرار التعویر جو تفسیر بیزاوی کے نام سے بڑے مشہور ہے اس کے صفحہ نمبر سکسٹری ایٹ یعنی اٹھ سٹھ سے جس کا سکرین بر آپ کے سامنے موجود ہے دوسرے نمبر بار ہم دیکھتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں لفظ خلیفہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَالْخَلِیفَةُ خَلَفَ فُلَانٌ فُلَانًا خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ خَلَفَ فُلَانٌ فُلَانًا فُلَانِ فُلَان کو خلیفہ بنایا فی حاضر عمر اس معاملے میں اِزَا قَامَ مَقَامَهُ فِيهِ بَعْدَهُ جب وہ بندہ اس کے جانے کے بعد یعنی اس کی غیر موجودی میں اس کے قائم مقام کھڑا ہوگا تو اس وقت یہ لفظ بولا جائے گا اور دوسرے جگہ پہ یہ تعریف کرتے ہیں وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُ فِي تَعْتِ اللَّهِ وَالْحُكْمُ خلیفہ سے مراد یہ بھی ہے کہ جو کھڑا ہو اس جگہ پہ اللہ رب العزت کی عطاق اور حکم کی فرما برداری کے لیے تو وہ بھی خلیفہ ہوگا یہ اتباس ہم نے لیا ہے تفسیر ابن کثیر سے جو ابو الفیدہ اماد الدین اسماعیل بن عمر رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے کتاب کا ٹائٹل آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے تو یہ خلافت کا مختلف مفہوم ہے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں تو اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ خلافت سے مراد یہ ہے کہ کسی کے جانے کے بعد انسان کا کوئی دوسرا شخص اس کی نیابت کرتا ہے اس کے حصے کے کام کرتا ہے اور اس کے احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ خلیفہ کا معنی اور مفہوم ہے اب ہم خلافت کی مختلف تعریفات کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو اسلامی مفکرین ہیں انہوں نے خلافت کی تعریف کس طرح کی ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ خلافت کی تعریف لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ خلافت ایسی دیاست ہے جو اقامت دین کی طرف عملاً متوجہ رہتی ہے یہ اقتباس ہم نے لیا ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی گداب ازالت الخفاء ان خلافت الخلافاء سے اس کا ٹائٹل آپ کے سامنے سے دین پر موجود ہے دوسری تعریف ہم دیکھتے ہیں امام ابن عابدین شامی حنفی رحمہ اللہ کی امام ابن عابدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں ریاست عامت دینی و الدنیا خلافت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمومی ریاست جو دینی اور دنیاوی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کام کرتی ہو خلافت کہلاتی ہے یہ خلافت کی تعریف ہم نے ان دو مفکرین سے ذکر کی ہے اور ان دونوں تعریفات سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے اسلامی استعلا میں خلافت سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئی خریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور اس طریقے سے امور کو سر انجام دے رہی ہو اور دین کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو وہ خلافت ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا تصور خلافت کیا ہے اسلام کا تصور خلافت بڑا واضح ہے اللہ رب العزت اس سلسلے میں فرماتے ہیں اور جب اللہ رب العزت نے کہا فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب اس کی وضاحت اور تفسیر کے بارے میں وہ فسرین نے کافی باتیں نکل کی ہیں جو تفصیل کا طالب ہے وہ ان باتوں کو ضرور پڑے یہ سر بقرہ کی آیت نمبر تیس ہے اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی جو مقام ہے جو حیثیت ہے وہ واضح کی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے خلیفہ بنا کے بیچا ہے اس کے کئی ایک معنی مراد ہو سکتے ہیں جس کو مفسدین نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے بہر کیف یہ انسان کو یہ خلافت کا کام ہے یہ یہاں سے پتا چل جاتا ہے کہ انسان کو خلیفہ بنا کر بیجا گیا ہے دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنہم تل ارد وعدہ کیا ہے اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آئے تم میں سے اور انہوں نے نیک آمال کیے تو اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور ان کو خلافت عطا فرمائیں گے یہاں خلافت کا معنی حکم یعنی حکومت کے معنی میں ہے کہ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں حکومت عطا فرمائیں گے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ خلافت کی اہمیت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ خلافت اسلامیہ کا قیام دین اسلام کے سب سے بڑے واجبات میں سے ہے بلکہ اس کے بغیر دین قائم ہی نہیں رہ سکتا یعنی خلافت کی دین اسلام میں اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کا اشارہ کیا ہے اور جس کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ نتھی کیا ہے شرط قرار دیا ہے تو اس کی اہمیت کے متعلق امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ اتنا بڑا قول کہ خلافت اسلامیہ کا قیام دین کے سب سے بڑے واجبات میں سے ہے بلکہ اس کے بغیر دین قائم ہی نہیں رہ سکتا ہم نے یہ اکتباس اور امام رحمہ اللہ کا قول کوٹ کیا ہے السیاست الشرعیہ جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس کا ٹائٹل سکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اور اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار خلافت کیا ہے مختلف ادوار خلافت جو ہیں خلافہ راشدین جو دورانیا ہے مدت ہے خلافت کی وہ پہلا حصہ ہے خلافت کا جو یارہ ہجری سے لے کر اکتالیس ہجری تک چلا اس کے بعد خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ شروع ہوئی بنو امیہ کا دور جو ہے وہ اکتالیس ہجری سے لے کر ایک سو بتیس ہجری تک رہا اس کے بعد خلافت بنی ابباد شروع ہو گئی جو ایک سو بتیس ہجری سے لے کر نو سو تائیس ہجری تک رہا طلابہ اے کرام یہ دیکھئے خلافت کا یہ جو دور ہے عموما ہم یہاں تک لے کے آتے ہیں لیکن بعض مفقرین خلافت کے ادوار کو تین سے بڑھا کر پانچ تک لے کے جاتے ہیں اور اگلے دو جو ہیں وہ خلافت بنو امیہ جو اندلس میں قائم رہی ایک سو انتالیس ہجری سے لے کر چار سو بیالیس ہجری تک اور سب سے آخر پہ اہد خلافت عثمانیہ جو نو سو تائیس ہجری سے لے کر تیرہ سو بیالیس ہجری تک رہا مذہب صلابہ اے کرام اس میں فرق کا سبب یہ ہے کہ جس طرح جمہوریت آئی دنیا میں موجود ہے لیکن اس کی اصل شکل کہیں بھی موجود نہیں ہے اسی طرح ان ادوار کو خلافت کا دور تو کہا جاتا ہے لیکن جو خلافہ راشدین کے اہد کالی صحیح معنو والی خلافت تھی وہ اگرچہ مفقود تھی لیکن وہ فقرین ان کو اہد میں شمار کر لیتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں جی جو ہمارے سبب کا اگلہ حصہ ہے وہ ہے خلیفہ کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے دین اسلام نے خلیفہ کا انتخاب جو ہے وہ بڑے آسان طریقے سے بتلایا ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ خلیفہ کا انتخاب شورا کے ذریعے کیا جائے گا وہ خود اٹھ کے دعوے خلافت نہیں کر دے گا بلکہ خلیفہ کا انتخاب شورا کے ذریعے ہوگا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و امرهم شورا بینہم اور ان کے معاملات اپس میں مشورے کے ساتھ تہب آتے ہیں یعنی شورا جو فیصلہ کر دے گی مشاورت کے ساتھ جس بندے کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے گا وہی خلیفہ بنے گا اور سب سے آخر پہ ہم آج خلیفہ کے اصاف میں سے ایک دو دیکھ لیتے ہیں بقیہ اگلے سبب میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ خلیفہ کا سب سے بڑا وصف یہ ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہو مسلمانوں کے علاوہ جو کفار ہیں ان کو مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اتعوا اللہ و اتعوا رسول و اولی الامر منکم اس آیت میں یہ اشارہ ہے اولی الامر منکم جو تم میں سے ہیں یعنی وہ مسلمان ہو دوسرے نمبر پر متقی ہو اللہ رب العزت کے ہاں جو میار ہے وہ تقوی ہے نسب مال یا کسی کی جاہو جلالت یہ اللہ رب العزت کے ہاں میار نہیں ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّ اَقْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اور تیسرے نمبر پر جو خلیفہ کا وصف ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ عالم ہو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّ اللَّهَ اصطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَوْطًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمْ کہ وہ علم اور جسم میں وسعت رکھنے والا ہو اس کو لوگوں کی منفعت کا علم ہو لوگوں کو صحیح رستے پر چلانے کا علم ہو سب سے بڑھ کے اس کے پاس شریعت یعنی قرآن و سنت کا علم ہونا چاہیے یہ وصف ہونا چاہیے بنیادی طور پر خلیفہ میں بکیہ چند ایک اور صاف اور بھی ہیں جو ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ دہرائیں گے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے آج کے سبق کا خلاصہ دہرہ لیتے ہیں آج کے سبق میں ہم نے خلافت کا مانا مفہوم جاننے کی کوشش کی اس کے بعد خلافت کی مختلف تعریفات کیا ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی پھر اسلام کا تصور خلافت کیا ہے یہ ہم نے جاننے کی کوشش کی اور مختلف ادوار خلافت اور سب سے آخر پر خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے اور اس کے اوصاف کیا ہیں اس میں سے ہم نے تین اہم وصف اور ان کے دلیل کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کی اگلے سبق میں ہم جو چیز سیکھیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہوگی خلیفہ کے اوصاف اور خلیفہ کی فرائض اور ذمہ دارییں کیا ہیں دوسرے نمبر پر اسر حاضر میں قیام خلافت کی ضرورت و اہمیت اور تیسرے نمبر پر نظام خلافت کے خاتمہ کے نقصانات اگر ہم نظام خلافت کو چھوڑ دے تو ہمیں کیا نقصان ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اگلے سبق سے پہلے تک کے لیے آپ کے لیے یہ سوال ہے اس سوال حل کرنے کی کوشش کریں مختلف مفکرین کے نزدیک خلیفہ کے اوصاف کیا ہونے چاہئے تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا